اسلام علیکم ڈیار سٹورنٹس اچھا پریویس لیکچر میں ہم نے جملوں کی کچھ اقسام بتائی تھی پہلے یہ تین جملے جو ہمارے پاس ہیں یہ ڈیکلیاریٹیو سنٹنسز ہیں سادہ جملے ہیں تو سادہ جملوں میں ہم نے کہا تھا یہ جو رپورٹنگ سپیچ ہے کومہ سے پہلے جو آتا ہے علی نے کہا اگر اس کے بعد کوئی اوبجیکٹ آ جائے تو چینج کرتے ہوئے سیڈ کی جگہ پر ہم ٹولڈ لگاتے ہیں یعنی علی سیڈ ٹو می علی سیڈ ٹو یو تو پھر ہم کہیں گے علی ٹولڈ یو علی ٹولڈ می لیکن سیڈ کے بعد اگر کوئی آبجیکٹ نہ آئے جیسے یہاں کچھ نہیں ہے علی سیڈ علی نے کہا تو ہم اسے چینج کرتے ہوئے بلکل بھی اسی طرح رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں علی سیڈ یہ جو کوماز ہیں کومہ اور انورٹڈ کوماز اس کی جگہ اندر اگر ڈیکلیرٹیو سینٹنس ہو اندر اگر سادہ جملہ ہو اسریٹیو یا نگیٹیو جملہ ہو تو اس کی جگہ پر ہم کیا لگاتے ہیں دیٹ لگاتے ہیں اور پھر سبجیکٹ ہمارے پاس تر پرسن سنگولر ہے دبوائی اسی طرح لگائیں گے اور پھر گوز ٹو سکول لڑتا سکول جاتا ہے پیزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے پیزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس چینج ہوگا پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں سو پاسٹ انڈیفنیٹ کیا ہوگا گوز کی جگہ ہم وینٹ لگا دیں گے سیکنڈ فار وینٹ ٹو سکول یہ جملہ ہمارے پاس چینج ہو گیا دوسرے جملے کو دیکھیں شی سیڈ اس نے کہا آئی ایم ریڈنگ آ بک میں کتاب پڑھ رہی ہوں یہ جملہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ڈیکلیریٹیو سینٹنس ہے ایک سادہ سا جملہ ہے سو یہ اسی طرح آئے گا شی سیڈ کماز کس میں چینج ہوں گے دھائٹ آئی جو ہے ہمارے پاس پرسٹ پرسن سنگولر ہے اور پریویس لیکچرز میں ہم نے پڑھاتا کہ پرسٹ پرسن ہمیشہ چینج ہوتا ہے سبجیکٹ سے سبجیکٹ ہمارے پاس شی ہے یعنی لڑکی اپنے آپ کو آئی کہہ رہی ہے اس لیے ہم جب انڈیریکٹ سپیچ میں جملہ بنائیں گے تو آئی کی جگہ پر یعنی یہاں پر آئی آ جائے یا بھی آ جائے تو وہ نہیں لکھیں گے بلکہ اس کی جگہ یہاں پر آنے والا جو بھی سبجیکٹ ہوگا اس سبجیکٹ رو لکھیں گے تو آئی کی جگہ پر ہم کیا لکھیں گے جی شی اچھا آئی ایم ریڈنگ آبوک یہ پریزنٹ کانٹینیو سٹنس ہے اس ایم آر آیا ہے تو اس ایم آر کے بارے میں ہم نے کہا وہ واز ور میں چینج ہوگا تو شی کے ساتھ واز آنا چاہیے پاسٹ میں شی واز باقی ور بریڈنگ آبوک بلکل بھی اسی طرح ہوگا یعنی یہاں پر ہم نے پریزنٹ کانٹینیو سٹنس کے ٹینس کو پاسٹ کانٹینیو سٹنیو سٹنس میں بدل دیا اچھا دیس ایٹ انہوں نے کہا وی ہاو کانڈاکٹیڈ میٹنگ ہم میٹنگ منعکت کر چکے ہیں ہم میٹنگ کروا چکے ہیں سو یہ ایک پریزنٹ پورفیکٹ کا جملہ ہے جو ہمیں پاسٹ پورفیکٹ میں یقیناً چینج کرنا ہوگا دیس ایٹ بلکل بھی اسی طرح لگے گا کیونکہ سادہ جملہ ہے کوماز دیٹ میں چینج ہوں گے وی کونسا پرسن ہے بھائی فرسٹ پرسن ہے اور فرسٹ پرسن کے بارے میں ابھی ہم نے کہا کہ اس کی جگہ پر ہم کیا لگاتے ہیں سبجیکٹ لگاتے ہیں سبجیکٹ ہمارے پاس کیا ہے دے ہیز اور ہیو یہ پریزنٹ پورفیکٹ کے ہیلپنگ ورپس ہیں اور پریزنٹ پورفیکٹ ہمیشہ چینج ہوگا پاس پورفیکٹ میں پاس پورفیکٹ کا ہیلپنگ ورپ کیا ہے بھائی ہیٹ باقی جملہ اسی طرح کنڈاکٹیٹ میٹنگ سو ہم نے صرف اور صرف ایک تو فرسٹ پرسن کو چینج کیا سبجیکٹ سے اور دوسرا پریزنٹ پورفیکٹ ٹینس کے ہیلپنگ ورپ کو پاسٹ پورفیکٹ ٹینس میں چینج کر دیا اچھا شی سیڈ اس نے کہا اس عمرہ ٹیچر کیا عمر ایک استاد ہے یہ ایک سوال ہے جو کر رہی ہے یعنی اندر ایک ڈیکلیریٹیو سینٹنس نہیں ہے بلکہ یہاں پر اندر کا سینٹنس انٹروجیٹیو سینٹنس ہے تو جب بھی رپورٹیڈ سپیچ میں انٹروجیٹیو سینٹنس آتا ہے سوالیہ جملہ آتا ہے تب اس سیڈ کو ہم چینج کریں گے آسک میں یعنی سوال پوچھ رہی ہے انکوائیڈ یا آسک سوام کہیں گے شی آسکت اور یہ کیا ہے کوماز جو ہیں ان کوماز کی جگہ ہم یا تو اف لگاتے ہیں یا ویدر لگاتے ہیں جب اندر کا جملہ سوالیہ ہو تو ان کوماز کی جگہ پر ہم یا تو اف لگاتے ہیں یا ویدر لگاتے ہیں سوالیہ جملوں میں اف باقی جملہ کیا ہے اس عمر اٹیچر اس عمر اٹیچر ایک سوالیہ انداز ہے جبکہ انڈریکٹ سپیچ میں ہمیں سوالیہ انداز نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ایک ڈیکلیریٹیو سے سادہ جملے کا ایک سٹائل چاہیے تو یہ سادہ جملہ اس طرح بنے گا عمر از اٹیچر اب عمر از اٹیچر پریزنٹ میں ہے اور پاسٹ میں کیسے ہوگا اس واز میں چلا جائے گا تو عمر واز اٹیچر آئے گا عمر واز اٹیچر اس جملے میں کیا کام کیے پہلے پہلا کام یہ کیا اندر سوال تھا اس لیے سیٹ کی جگہ ہم نے آسٹ لگایا دوسرا کام یہ کیا انورٹیڈ کام آس کی جگہ اف لگایا ہم ویدر بھی لگا سکتے ہیں تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اندر کا جو جملہ ہے اس میں ہیلپنگ ورپ شروع میں اور سبجیکٹ بعد میں ہوتا ہے آپ نے اس کو سیدھا کرنا ہے پہلے سبجیکٹ لگانا ہے پھر ہیلپنگ ورپ لگانا ہے لیکن عمر اصل میں جملہ اس طرح آتا عمر لیکن اس کو ہم نے وز میں کیوں چینج کیا کیونکہ اس امار پریزنٹ انڈیفنیٹ میں آتے ہیں بطور سٹیٹ ورپ کے جبکہ وز ور پاسٹ میں آتے ہیں تو ہم نے کہا پریزنٹ پاسٹ میں چینج ہوگا اس لیے اس جو ہے وہ وز میں چینج کیا تیچر نے مجھ سے کہا کیا آپ نے ایسے میمورائز کیا ہے کر لیا ہے سوال ہے اور اندر کا جو سوال ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ میں ہے سو سوال ہے اس لیے ہم سیدھ ٹو کو کس میں چینج کرتے ہیں آسٹ میں ہم کہیں گے تیچر آسٹ کس سے پوچھا جی مجھ سے تیچر آسٹ می پھر اس کی جگہ کیا لگاتے ہیں ویدر یا ایف سو ایف لگا رہے ہیں ایف اب جملہ ہے ہم نے کہا پہلے جملے کو سیدھا کرتے ہیں سادھا جملہ بناتے ہیں یعنی سوالی انداز اسے اس کے سوالی انداز کو چینج کرتے ہیں تو یہ اس طرح بنے گا یو ہیو میمورائز دائی سے اور پھر یہ ہیو چونکہ یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ کا پریزنٹ پرفیٹ کا ہیلپنگ وربیں اس کو پاسٹ میں چینج کریں گے تو ہیو کی جگہ کیا لگے گا ہیڈ لگے گا تو یو ہیڈ میمورائز دائی سے اچھا ہے ایک اور چیز سوری بلکہ ہاں کر دیتے یو ہیڈ میمورائز ایک اور چینج بھی ہے وہ چینج کیا ہے اس جملے میں ہمارے پاس یو ہے یو سیکنڈ پرسن ہے اور سیکنڈ پرسن کے بارے میں ہم جانتے ہیں جب یہ رپورٹڈ سپیچ میں آتا ہے اور ہم نے پریویس لیکچرز میں پڑھا بھی کہ پھر اسے اوبجیکٹ سے چینج کیا جاتا ہے اوبجیکٹ ہمارے پاس کیا ہے می یو بطور سبجیکٹ کے استعمال ہوا ہے اس لئے می کا بھی سبجیکٹیو فارم استعمال ہوگا سو می کا سبجیکٹیو فارم کیا ہے کیس کیا ہے وہ آئے ہیں اس لئے یو کی جگہ پر یہاں پر ہم کیا لگائیں گے جی آئے لگائیں گے یہ جملہ کچھ اس طرح چینج ہوگا اچھا یہ کمانس کی جگہ اف لگانا اور پھر جملے کو چینج کرنا یہ صرف تب ہوگا جب ہمارا سوال ہیلپنگ ورب یا کسی اوگزیلری ورب سے شروع ہوگا یعنی اگر ہمارا سوال ڈبل ایچ ورڈ سے شروع نہ ہو ڈبل ایچ ورڈ کا مطلب what, why, when, which, how, who, whose ان الفاظ سے جب سوال شروع نہیں ہوتا تب ہم ان کمانس کو اف میں بدلتے ہیں اور پھر باقی جملے کو بدلتے ہیں اگر ہمارا سوال ڈبل ایچ ورڈ سے شروع ہو what, why, where, how, who, whose یہ کچھ سوال کے شروع میں آ جائے تو پھر ہم جملے کو اس طرح سے بدلتے ہیں مدر سید یہ بالکل بھی سوال ہے تو سوال کو سید کی جگہ سوال میں کیا لگائیں گے asked مدر asked کماز that میں چینج ہوں گے جب سوال ڈبل ایچ سے شروع ہوگا بعض لوگ that بھی نہیں لکھتے ہیں سادہ سا لکھ دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے مدر asked that where ڈبل ایچ جو بھی ورڈ آئے وہ آپ نے as it is لگانا ہے شروع میں that we are اب اس کے بعد کے جملے کو دیکھئے are you going آپ جا رہے ہیں کیا آپ جا رہے ہیں تو سیدھا کیسے ہوگا you are going ہوگا so پہلی فرصت میں ہم ویسے لکھ دیتے ہیں آسانی کے لئے تاکہ زیادہ آسانی ہو you are going tens اور persons پھر چینج کرتے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ you جو ہے ہمارے پاس second person ہے second person کس سے چینج ہوتا ہے رپورٹنگ سپیچ کے object سے object یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو یاد رکھئے جب بھی ہمارے پاس object نہیں ہو یقیناً object ہم خود ہوتے ہیں ماں نے مجھ ہی سے کہا ہے so object ہمیشہ پھر me آتا ہے اگر یہاں پر singular کو you represent کر رہا ہو اور اگر you plural کو represent کر رہا ہو تو یہاں object پھر us ہوگا یعنی ہمیں کسی نے کہا ہوگا یہاں پر ایک آدمی کی بات ہے یوں ایک آدمی کو ظاہر کر رہا ہے اس لئے object ہمارے پاس already me ہے اور me کا subjective form جب لگے گا جیسے یہاں پر تو you نے اس کے ساتھ change ہو کر اس کے subjective form i کو اپنی جگہ پر replace کیا یہاں بھی you کی جگہ پر آئے آئے گا اور پھر is emar ہم نے کہا یہ present کے ہیں یہ کس میں change ہوگے past میں change ہوگے اس لئے r کی جگہ پر was لگیں گے اور جملہ ہمارا change ہو جائے گا so یہ دو قسم کے جملے ہم نے change کیے ایک تو declarative sentences جب آتی ہے تو اگر یہ set کے بعد کوئی object ہو تو told میں بدلتے ہیں ورنہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ comments کو that سے بدلتے ہیں اور tenses کو اس chart کے مطابق تمام present کو past میں اور past indefinite اور continuous کو perfect اور perfect continuous میں perfect continuous اور perfect کو change نہیں کرتے ہیں جبکہ will shall آجائے تو پھر اسے would should میں change کرتے ہیں اور اگر جملے کے اندر یعنی inverted commands کے اندر جو جملہ ہے جسے ہم reported speech کہتے ہیں اگر وہاں کوئی سوال پوچھا گیا ہو تو پھر یہ set جو ہے وہ آسٹ میں بدل جائے گا اور اگر سوال ہمارا helping ورپ سے شروع ہوا ہو تو پھر اس کی جگہ if آئے گا اور پھر باقی سوال آئے گا اور اگر ہمارا سوال ڈبل ایچ ورڈ سے شروع ہوا ہو تو پھر یہاں پر ان کماز کی جگہ ہم سمپل دائیٹی لگاتے ہیں اگر ہمارے پاس پرس پرسن آتا ہے جیسے یہ ہے اندر یہ ہیں ان کو سبجیکٹ سے بدلتے ہیں اگر سیکنڈ پرسن آتا ہے جیسے یو تھا اس کو اوبجیکٹ سے بدلتے ہیں اگر کبھی ہمارے پاس اوبجیکٹ نہ ہو تو اوبجیکٹ ہم امیجن کرتے ہیں اگر یہ یو کسی سنگلر کو ریپریزنٹ کر رہا ہو میں اختتام کی طرف بڑھا لیں گے بیسٹ اپ لیکھ بیسٹ